پاکستان کی سیاست سمری جو ہے وہ گورنر کو بچوا دی چاہے گی وہ اب سن رہے ہیں کہ ہو بھی کیا ہے یہاں تک خبریں آئیں کہ عدم اعتماد کے لیے ہاتھ پیر بھی جوڑے گئے اپوزیشن لیڈرز کے لیے کہ کوئی عدم اعتماد ہی لیا ہے کوئی گورنرز آپ سے ہی کہیں کوئی اعتماد کا ووٹ مانگ لیں لیکن ایسا ہوا نہیں اب ایک ظاہر ہے کہ یہ معاملہ چلی رہا تھا تو آج ہم نے سنا کہ فواد چودری صاحب نے کہا یہ مسیحبلی میں واپس آ رہے ہیں اور ہمیں تو تین اہدے چاہیے اور ہمیں پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن بھی بننا ہے اپوزیشن لیڈر بھی بننا ہے یہاں یہ بات ہوئی نہیں کہ وہاں پینتیس استیفے منظور ہو گئے پاکستان تحریکہ انصاف کے اب جن میں جو شامل ہیں نام اس میں شامل عمود قریشی صاحب ہیں صداقہ دوازی صاحب ہیں شہریار آفریدی صاحب ہیں پرویز خٹک صاحب ہیں اسد کیسر صاحب ہیں مراد سعید صاحب ہیں علی امین گنڈا پور صاحب ہیں اب ظاہر ہے یہ پینتیس لوگوں کو نہ اہل کر کے اب اس کا معاملہ کا حل کیا نکالنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کراچی میں جو پلدیاتی اتخابات ہو گئے ہیں اس پہ بھی اب تک جو ہے وہ میئر کا نام جو ہے وہ فائنل نہیں ہو سکتا کیونکہ جس کے سٹیک ہے وہ کہتے ہیں ہمارا میئر ہونا چاہیے اور جس کا سٹیک نہیں ہے وہ کہتا ہے ہمارا سٹیک ہے اس لئے آپ ہمیں میئر کا اخدہ دیجئے جماعت اسلامی ابھی بھی بزد ہے کہ ان کے ساتھ ان کی جو نو سیٹے ہیں وہ کسی اور طریقے سے لی گئی ہیں ان کو کس طرح سے سمجھائے سعید گنی صاحب نے ذرا سن لیجئے جماعت اسلامی قرنگی سے جیت جائے تو کوئی حرد کی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی اگر ڈسٹرک ویسٹ سے یا ملیر سے ویسٹ بھی ہمارا گورا نہیں ہے کچھ علاقہ ہمارے پاس ہے باقی تو اور جماعتوں بھی اس میں ہیں ہم اگر ویسٹ اور ملیر سے جیتے تو حیرت ہے جماعت اسلامی ایسٹ میں جیت جائے تو کوئی حرد کی بات نہیں ہے جماعت اسلامی نے جو چھاسی ستاسی سیٹیں لی ہیں ان میں سے سیونٹی نائن سیٹس ان کی جو ہیں وہ سینٹرل قرنگی اور ایسٹ میں سے ہیں صرف تین ظنوں میں ان کی سیونٹی نائن سیٹس ہیں کوئی حرد کی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی کی چار زلوں میں سیونٹی فور سیٹس ہیں لیکن حیرت کی بات ہے کیسے جیت گئے ہم یہاں سے تھوڑا سا ریالسٹک ہونا چاہیے لوگوں کو میں نے کل بھی پریس کانفرنس کی میں نے مبارک بات دی جماعت اسلامی کو اور میں نے ان کو جو لوگوں نے منڈیٹ دیا اس کو تسلیم کیا جماعت اسلامی نے توقع سے زیادہ سیٹیں لی ہیں ہمیں جو صدر ٹاؤن ہے اس میں ہماری توقع سے کم سیٹیں ملی ہیں اب یہ سمجھا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کو کیسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے اور وہ یہ مان رہے ہیں کہ ان کو توقع سے زیادہ سیٹیں مل گئی ہیں اسی لیے ان کو بھی مان لینا چاہیے کہ پاکستان ٹیپلس پارٹی نے بھی اچھا پرفارم کیا ہے اب یہ معاملہ کہاں بیٹھے گا کس کروٹ بیٹھے گا وہ دیکھنا پڑے گا لیکن لہور میں ظاہر ہے اس وقت ایک فیصلہ بڑا اس وقت خوش آئند ہوگا یا نہیں ہوگا اتفاق ہوگا نہیں ہوگا الیکشن کمیشن تک معاملہ جائے گا یا گوونر صاحب تک ہی رکھے گا نام فائنل کرنا ہے محسن نقفی صاحب کا نام ہے اور جو نام جن پر اگریر تھے خوشہ صاحب نے معذرت کر لی ہے بھون صاحب نے معذرت کر لی ہے اب بہاچ چیما صاحب کا نام ہے سکیرا صاحب کا نام ہے محسن نقفی صاحب کا نام ہے اب ایک نام پر اتفاق ہوگا یا یہ معاملہ طول پکڑے گا اور پھر الیکشن کمیشن میں ہی جا کر فیصلہ ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ ایک معاملہ تو نہیں ہے اب جنرل باجوہ صاحب ریٹائر جن کا بہت ساتھا نام لیا جاتا ہے آج وہ ایک زیبرا کروسنگ دبائی میں کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کیسے لائٹ گرین ہو اب دیکھنا کتنا فرق ہے دبائی کی زیبرا کروسنگ میں اور یہاں کے شارع دستور میں کہ شارع دستور پر ریٹ ہو یا وائٹ ہو یا گریڈ ہو یا اورنج ہو آپ کہبی بھی پار کر سکتے ہیں وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے باجوہ صاحب کو آج اور بھی کون یاد کر رہے ہیں ذرا وہ بھی دیکھ لیں اس پاکستان کو لوٹنے ہی آپ کا مقصود تھا جنرل باجوہ نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کیا ساکب نصار اور جنرل باجوہ اصل ہماری قوم اور ریاست پاکستان کے مجرم ہیں جنرل باجوہ جو صاحب کا چیف افرارمی سراف آئین نے ان کو تین سال کے لیے بنایا تھا پھر انہوں نے بازو مرول کر چھ سال کر لیے آج کل دبائی میں انجوائے کرے اور میں دالتوں میں کھڑا ہوں باجوہ صاحب آپ بھی آپ کو آنا پڑے گا آپ ریٹائر جنرل ہیں اور میں ریٹائر کیپٹن ہوں فرق کوئی بھی نہیں ہے اب دونوں ریٹائرمنٹ کی لسٹ پر لائن میں کھڑے ہیں آپ اس مقدمے میں پیش ہوں گے کہ آپ نے کیوں فیض امید کو دباؤ میں رکھا اور اس نے مصدق عباسی کو رکھا اور اس نے آگے ہوم سیکٹری کو رکھا اور یہ ایف آئی آر ہوئی جی اور یہاں پہ جیسے جنرل ریٹائر مشرف صاحب کو بھی انہوں نے واپس آنے کیلئے کہہ دیا تھا کہ مجھے تو کوئی اناد نہیں ہے جو نواز شریف صاحب نے ٹوئیٹ کیا تھا تو میرا خیال ہے باجوہ صاحب کے لیے بھی ایسا ہی کوئی کومنٹ سوچا جائے کیونکہ ایونچولی ہوگا تو وہی کیپٹن صاحب یہ یاد رکھیں کہ وہ کیپٹن ہے اور وہ ریٹائر جنرل ہے جی ساتھ ساتھ ہم باقی اششو پر بھی بات کریں گے ظاہر برویز الائی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو صدر بننے کی ایک ریکویسٹ رکھی ہے بلکہ دعوت دی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے چائمان عمران خان صاحب نے اور وہ سوچ رہے ہیں اور ان کے پارڈی مشاورت ہو رہی ہے لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ ایک اور بات بڑی اہم کی ہے بے وکوفوں کے لیے یعنی کہ بے وکوف حکومت کے لیے سنیے دیکھے الیکشن جنرلی ہوگا اس لیے کہ کچھ چیزیں ابھی پسے پردہ مذاکراتی سٹیج پہ ہیں اور آپ کو جلد پتا چل جائے گا کہ یہ ہو نہیں شکتا کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی بے وکوفوں کو کہ یہ ڈیفارڈ کر رہے ہیں ہمارا جو ملک ہے نا خدا نحاسدہ کہیں ایسی صورت آلنا ہو جائے سری لنکا والی اس کو بچانے کے لیے سارے تمام حلکے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور وہ یہی فیصلہ کر رہے ہیں آج کل تو انشاءاللہ ان کو جلدی لیکشن کرانا پڑے گا اور بدن تھری منت سے انشاءاللہ لیکشن ہوں گے پسے پردہ تمام حلکے ہی سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کون کون سے حلکے بیٹھے ہیں اور کون پسے پردہ کیا فیصلے کر رہا ہے اس پر بات کریں گے مارسطہ موجود ہے جی رضی صاحب بہت ہی سینر تجیہ کار ہے پنجاب کی بڑی سیاست کو ساتھ سمجھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا رضی صاحب حافظ حمداللہ صاحب مارسطہ موجود ہے جی جے یو آئی فیک کی نمائندگی کریں گے اور آلیا حمزہ صاحبہ آپ سے شروعات کر لیتے ہیں اب آپ کے ساتھ ایمپتائز کرنا ہے سیمپتائز کرنا ہے آپ کو گراچولیٹ کرنا ہے کہ آپ کا استیفہ منظور ہوگی آلیا مجھے تو فقر ہے کہ میں ان فرنٹ لائن بارڈیٹ میں سے ہوں جس سے پی بی ایم نے اس قابل سمجھا کہ اگر وہ اسیملی میں جائے گی تو شاید ان کے موہ پر وہی حال کرے گی جو ان کا ٹاک شوز میں کرتی ہے یا اسیملی میں پہلے کرتی تھی تو میں تو اس پہ میں تو بہت I am feeling so proud کہ پی ٹی آئی تی top leadership میں مجھے انہوں نے consider کیا ہے I am highly grateful to them لیکن مجھے حسی تو اس بات پر ہو رہی ہے کہ جو کام پچھلے دس ماہ میں نہیں ہو سکا وہ خانصف کے ایک بیان سے ہو گیا اور وہ بھی بیان کیا تھا ہم قومی اسیملی میں واپس آ رہے ہیں اور پھر کیا تھا کہ آپ نے دیکھا نہ پی ڈی ایم میں وہ دم کم رہا اور وہ election commission کی پھرتیاں جو تین دن میں local body election کی results تو دے نہیں سکے لیکن تین منٹ کے اندر انہوں نے سینسس پینچر جمہوریت کے اوپر لگا دیئے تو مبارک ہو ان دونوں کو ایک دفعہ دوبارہ ان کا ہم سے بھاگنا عوام سے بھاگنا اور ہمیں تو خوشی ہے نہ ہم نے تو اپنی خوشی سے پارلمٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ سیتے جو ہمارے لیڈر کی اللہ رب العزت کے بعد دی ہوئی تھی آج ہم نے اپنی امانتیں انہیں لوٹا دیئے نہ ہمیں کوئی ریپینٹ ہے اور نہ کسی کو ہم سے ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے اگر کسی نے ہمدردی کرنی ہے تو شہباد شریف صاحب سے کریں جنہوں نے واقع ہی یہ بتا دیا ہے کہ جب یہ خان نے یہ کہا تھا کہ میری باتوں سے یا میرے کاموں سے شہباد شریف کو نیند نہیں آئے گی تو ان کی نیندیں ہم نے کیسے اڑائیں ہیں ان کو دوستوں کی سیٹ کے اوپر کیسے ہم نے دوڑایا ہے یہ آج نظر آ گیا ہے تو پوری پاکستانی قوم اس طرح انجوائے کر رہی ہے برکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے کے پی کے اسیمبلی کا یہاں پر تحلیل ہونا اور یہاں پر ان کو اعتماد کا ووس لے کر بھاگتے دیکھا تھا پنجاب اسیمبلی سے تو میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ پی ڈی ایم نے بتا دیا ہے کہ خان صرف رولاتا نہیں ہے خان دوڑاتا بھی ہے گھتیتا بھی اور مارتا بھی بہت زور سے ٹھیک ہے آلیا آپ کا جواب لے لیتے ہیں بی ڈی ایم کے ہی شخصیت سے جی حمداللہ صاحب کیا کر رہے ہیں آپ اتنا گھبرا رہے ہیں آپ نے تو امران غاتب نے کہا گھبرانا نہیں ہے آپ تو ذرا سی بات پر گھبر آگئے آپ نے پینتیس ستیفے فوری منظور کر لی اور اب آپ کہہ رہے ہیں الیکشن بھی آپ بھی لڑنا جاتے ہیں وہ کس لیبل پر آپ یہ یہ فیصلے کر رہے ہیں کیوں فیصلے کر رہے ہیں طرح اس کی وجہ بھی بتا دی دی ہے اور یہ اچانک سے کیوں کر آپ کو یہ ہوا کہ پینتیس ستیفے منظور کر لی جائے کیا یہ جس طرح آلیا نے کہا امران خان صاحب کی صرف اشارتن یہ بات کرنا کہ ہم اسیبلی پر واپس آ سکتے ہیں یا اچیف جسٹس امرتہ بندیال صاحب کا ان کے وکیل سے پوچھنا کہ کیا امران خان صاحب ہم سن رہے ہیں ٹی وی پر کہ وہ واپس جانے کی باتیں کر رہے ہیں تو کیا ایسا ہونکہ ہے کہ پارلمنٹ میں جا کر یہ بات کر سکے تو کیا یہ تمام معاملات اسی کا سر پیشک حیما ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سنا بی بی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ میری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے اس کی طور پیشک جی ان کا ٹاک بیک ختم کیجئے جی جی حمداللہ صاحب کوشش کیجئے اب بہتر ہے کچھ جی حمداللہ صاحب خان چھکتا بھی ہے خان سر پٹتا بھی ہے خان الٹا لیٹتا بھی ہے خان بوٹ چھاٹتے بھی ہے اور خان دن کو گالی دیتے ہیں اور رات کو منتے اور گھٹنے پکلتے ہیں ایکسٹنشن کے آفر کرتے ہیں اور تاہیات کرتے ہیں یہ ہے خان کی زندگی خان کی حکومت کہاں سے شروع ہوئی بینس بینچنے سے شروع ہوئی اور گڑی چھوڑی پہ ختم ہوئی بیچ میں جو عرصہ گزرا وہ انڈا مرغی کٹھا اس میں گزرا یہ ان کی حکومت کا خلاصہ ہے جہاں تک انہوں نے اسمبلی میں آنے کی بات کی جب عمران خان نے قومی اسمبلی سے مصطفیح ہونے کی بات کی اور کیا موقف کا کیا بیانیت تھا کہ شعبہ شریف اور پیڈی ایم کی حکومت یہ امپورٹڈ حکومت ہے میں ان چوروں سے ان ڈاکوں سے نہیں بیٹھوں گا لہذا وہ نکلے جب قومی اسمبلی سے نکلے تو فواد چدری نے کہا کہ ہم نے استیفے قومی اسمبلی کے مو پہ مار دی ہے آج کہتے ہیں کہ ہم نے واپس قومی اسمبلی میں جانا ہے تو لہذا قومی اسمبلی میں نہ جانا کہ صرف ایک اپوزیشن لیڈرشپ کیلئے ہم نے وہاں جانا ہے کیونکہ راجہ ریاض وہاں بیٹھیں اس کی وجہ سے ہم وہاں جا رہے جانا نہیں جانا یہ آنیا جانیا آنیا جانیا یوں تھرن کب تک بائی جاری رہے گی کون کو آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے آپ چیختے رہے عدالتی میں جاتے رہے کہ ہم مستحفی ہو چکے ہیں ہم مستحفی ہو چکے ہیں ہمارے استحفی کیوں منظور نہیں ہو جاتے ہم آپ کو کہتے رہے کہ اسمبلی میں آجا الیکشن کمیشن آپ کو کہتے رہے اسلام آباد ہے کوٹ آپ کو کہتا رہا سپریم کوٹ آپ کو کہتا رہا نہیں لیکن ابھی بھی پینتیس کیوں ابھی بھی پینتیسی کیوں حمداللہ صاحب ابھی بھی پینتیسی استحفی کیوں منظور کیا ہے کیوں آپ لوگ بھی یوں ٹرن لیتے رہتے ہیں کیوں آپ لوگ عمام کو بے وقوف آپ بناتے ہیں آپ بناتے ہیں آپ استحفیت سارے منظور کر لیں یہ کس سوار کیا مسکتا ہے دس کبھی گیارہ کبھی پینتیس یہ تو نمبر آپ اپنا سیف کر رہے یہ بات تو ان کی بھی ٹھیک ہو گئی کہ شباز شریف صاحب کو اگر اعتماد کا بوٹ لینا پڑ گیا اور جس طرح سے بی این پی منگل صاحب جو وہ پارٹی ہے وہ ناراض بھی ہے اور خاموش بھی ہے وہ ایم کی ایم کی طرح شاید آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتی تو آپ نے اسی لئے پینتیس کا انتخاب کی ہے یہ بات ان کی درست ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ان کی کوئی بات بھی درست نہیں ہے یہ کبھی کیا کہتے ہیں اور کبھی کیا کہتے ہیں ان کا کوئی ویجن نہیں ہے ان کا کوئی بیانیاں نہیں ہے بولجاتی الیکشن کی رات کو سدار اخثرجان مینگل بین پی مینگل بھی ساتھ ہے جتنی بھی پیڈیم میں شامل زمات ہیں اور کمران اتحاد میں شامل ہے وہ سارے آج بھی سپورٹ کرتے ہیں شعبہ شریف کو اور موجودہ حکومت کو یہاںwo ریاضہ 35 کے استعفے منظور ہوئے یہ قومی اسمبلی کے سپیکر کی ثواب دید ہے ان کی ریٹ ہے ان کا بنیادی حق ہے ان کا ثواب دید ہے ان کا اختیار ہے ریاضہ اگر ان کی شوق یہی تھا نا پیٹھائی کی شوق یہی تھی کہ استعفے منظور ہو جائے تو ہم منظور کر رہے ہیں 35 منظور کی ہے انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد اور بھی منظور ہو جائیں گے اور بھی منظور ہو جائیں گے یہ انتظار کریں مزے لٹتے رہے یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں یہ اسمبلی تحلیل کرتے ہیں یہ ایمریت اور ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہے اس کو بھی یہ جمہوریت کہتے ہیں ابھی خیبر پرستنخواہ کے اسمبلی تحلیل کرتے ہیں اس مقصد کے لئے کہ انہوں نے وفاق میں ہماری حکومت پیڈیم کی حکومت کو ختم کرنا تھا لیکن وہ خود ابھی آ رہے ہیں اسمبلی میں وہاں اسمبلی توڑتے ہیں تحلیل کرتے ہیں ادھر واپس اسمبلی میں آ رہے ہیں یہ کس قسم کی سیاست ہے یہ سیاست ہے یہ منافقت ہے یہ ڈیموکریسی ہے یہ ہیپوکریسی ہے یہ کیا چیز ہے یہ اس کا جواب لیں گے امدلہ صاحب کو تھی کیا روپ نہیں دیجئے آپ کو میں رضی صاحب کو بھی انٹھوٹ کرنا چاہوں گی رضی صاحب ایک تو آپ کو پتہ ہے پرائیورٹیز کتنی اچھی تھی برویز علیہ صاحب کی دیکھیں نا نکا نامے میں جس طرح سے وہ شک ڈالنی تھی خاتم النبیین والی وہ ڈل گئی الحمدلاللہ آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مسجد انربی میں جو چھتریاں لگی نہیں ہیں وہ ہی وہاں سہن میں لگائی جائیں گی اور پاک پٹر میں بھی لگائی جائیں گی خوشی تو آپ کو ہوئی ہوگی سر کہ ماشاءاللہ اتنا کچھ وہ کر کے جائیں بنجاب کے لئے اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے دیکھ یہ مذہبی ٹچ ہے مجھے وہ دے رہے ہیں لیکن میں جس بات کے اوپر ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا وہ یہ ہے کہ پینتیس یا چونتیس استیفے آج مکمل پورے ہوئے ہیں کہ ہمارے تیس ارکان اسمبلی میں باقی رہ گئے ہیں قومی اسمبلی میں یہ ملکی ایک سو پانچ ہو گئے بارہ میں پہلے الیکشن ہو چکا ہوا ہے تو مطلب کہ تین ریزرف سیٹیں تھی وہ والی تو الیکشن نہیں ہو گا لیکن عمران خان صاحب نو سیٹوں کے اوپر الیکشن ہو گا تھا ایک ان میں سے واپس ہو گئی تھی یہ تقریباً بن گئی ایک سو پانگرہ اور ایک سو شکرہ بن گئی پیٹی آئی کہتی ہے ہم نے ایک سو پچیس پین سیفے لیے تھے تو یہ باقی کی آٹھ سیٹیں کہاں گئی ہیں یہ لوگ در طائب بائے ہو گئی ہیں مطلب مجھے گنتی نہیں سمجھ آ رہی آلیا یہ سوال آپ کے لیے ہے اب میں رضی رضی صاحب کی بات کنٹنیو کر رہی ہوں پھر آپ کے پاس یہ جواب لینے آتی ہوں ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو وہ صورتحال ہے جو میڈم آلیا حمزہ صاحب نے فرمائی ہے دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ جو کل کراچی کا ریزلٹ آیا ہے اور جس طرح پیٹی آئی نے بیچارگی کے ساتھ وہ ریزلٹ قبول کیا ہے اور اپنی شکست کا اطراف کیا ہے دیکھئے سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا جب آپ نے اپنی کمزوری دے دیا میسج دے دیا پیغام دے دیا تو اس کے بعد لازمی تھا کہ آپ کا سیاسی جو مخالف ہے وہ بڑھ کے وار کرے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ پیٹی آئی کے اوپر ایک بڑھ کے وار کیا ہے اپنی طرف سے کیونکہ ان الیکشن کی جو تاریخیں ہوں گی جو زمینی الیکشن قومی اسمبلی کے ہوں گے کون کی اور جو اسمبلی ٹوٹنے جا رہی ہے کپک کی کون کی الیکشن کی تاریخیں تقریبا کوئنسائل کرنی اور یہ کپک کی بیشتر حلکوں کے اندر یہ آرموست جو ہوگا وہ جنرل ایکشن بن جائے گا ایسا جنرل ایکشن جس کے اندر قومی اسمبلی کے ارکان کی عمر اگلے صرف آٹھ یا توبہ کے لیے ہوگی تو اس طرح سے وہ اپنے محاضرین کو جس طرح پی بی ایم پیپل پارٹی نے کراچی کے اندر رات ڈیڑھ وجے تک کلی ایک ہونے دیا کہ صبح الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور صبح وہ کراچی کے اندر رازی صاحب لیکن اب تک جو چالے یہ چلتے رہے ہیں اب تک جو چالے ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی ایم کے جو لوگ ہیں وہ چلتے رہے ہیں یا وزرداری صاحب ہو مخلوط حکومت کا حصہ ہو مطلب جو پنجاب میں جا کے انہوں نے اثر رسول قائم کرنی کوشش کی جو باربر کاجی ہمارے پاس تو بورڈنگ کارڈ بھی موجود ہیں ہمارے پاس تو نمبر بھی موجود ہے جو لوگ اس ملک میں نہیں ہیں ایک سو چیاسی نہیں کر سکتے پھر انہوں نے اعتماد کا بورڈ دے دیا پھر اعتماد کا بھی فائل کر دیا پھر اعتماد باپس لے لیا تو انہی کے اوپر ساری چالیں الٹی ہو گئی ہیں یہ پینتیس اس لیے پہ بھی ان کے گلے نہ پڑ جائیں مجھے لگ رہے ہیں یہ تو ہم مستقبل پہ دیکھیں گے لیکن فی الحال آج کے دن تو وہ اپنی طرف سے سپر سٹوک کھیل بیٹھے ہیں تو انہوں نے کراچی والے جو ریزرٹس ہیں ان سے نتیجہ آخذ کرتے ہوئے یہ بورڈ کی ہے لیکن سی کے مستقبل کے اتر کیا یہ اس کے نتائج میں پڑ آلیا آپ کو پتہ ایک تو یہ وہ نمبر کی بات کر رہے ہیں اگر آپ بتا سکیں وہ آٹھ جو ان کو گنتی میں نہیں آرہے اور جو حمداللہ صاحب نے کہا اگر اس کا بھی جواب دے سکیں لیکن میں سب سے پہل تو حمداللہ صاحب کی بات پر اب میں کیا کہوں چودہ جماعت جو ہیں جو ووٹ لے کر آئی ہو سین تین یہاں پر یہ وفاقی حکومتیں لے کر دیکھتی ہو آج تک ان کا لیڈر یہ کہتا رہا یہ جالی اسیمبلی ہے اور اس جالی اسیمبلی کے آج جو وزارت ہیں اور جو آگے سے کٹ بیکس کے یہ لوگ مزے لے رہے ہیں اور جس طرح کے ٹھیکے لے رہے ہیں کیا میں اب ان کو کہوں کہ مطلب ان کی جماعت مذہب کے نام پر تھیابت کرتی ہے اور آج آ کر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی اسیمبلی میں ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے سوال سادہ سا ہے ہم نے ایک سو تائیس لوگوں نے اسٹیفے دیئے تھے آپ اسی وقت سب کے اسٹیفے ایسیس کر کے بڑا الیکشن آناؤنس کر دیتے یا جو بھی کر دیتے تو یادہ گیارہ اسٹیفے آپ نے قبول کیے پکیں چوچتیا اور اس کے بعد آپ الیکشن میں چلے گے آپ بری طرح سے ہار دیں ہم نے کب کہا کہ ہمارے اسٹیفے قبول نہ کریں کوئی ایک دفعہ کسی نے آپ کو آخر کہا یہ بار بار یہ لوگ یہ بار بار آ کر کہتے رہے ہم تنخواہے لے رہے ہیں ہم نے پتا ہم کچھ نہیں لے رہے اور یہ ایک سے بڑھ کے ایک جھوٹ کہتے رہے آج دیکھیں خان صاحب نے جو جو بات کی خان صاحب نے اپنی ہر بات منوان پوری تھی اگر کوئی اپنی بات سے پیچھے ہٹا اور ہر بات سے پیچھے ہٹا وہ یا پیڈی ایم کی جماعتیں تھی یا یہ ان کی جماعتیں آج سیپی کے کا میدان کھولا ہے آئیں آپ الیکشن پوری طور پر نوے دن میں کرائیں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہم آپ کی زمانتیں ضبط کراتے ہیں آئیں اگر آپ کو نہیں ہے احتمال کے بوز کے بعد آپ رن آف الیکشن میں مقابلہ کرتے ہیں ہم نے تو کہتا ہے اسمیہ توڑ کر آج آپ الیکشن کے اندر چلے جائیں یہ تو وہ لوگ سے جو کہتے ہیں آپ پنجاب اور کے پی کے اسمیلی توڑے ہم جرنل الیکشن کرا دیں گے تو آج یہ جرنل الیکشن سے بات کیوں رہے ہیں صرف اتنا ان سے پوچھیں آج کی جو صورت میں حال ہے یعنی ملک کے اندر عوام رول گئی ہے لیکن یہ وہ جو آج ان کے پی بی ایم والے چیک ناپس کی جس طرح کی ٹویٹس اور یہ کر رہے ہیں نہیں لیکن ملک کی معاشی مہیشت بہتر کرنے کی نہیں امران خان صاحب بھی تو کوئی ایکشن نہیں لے رہا میں ان کو برا تو تب کہوں اگر امران خان صاحب اپنے صوبوں میں مہنگائی کو کنٹرول کر پا رہے ہوتے یا صوبے لیڈ کر رہے ہیں وہ صوبے تعلیل نہ کرتے ہیں چلے آلیہ اس کو بعد میں بات کرتے ہیں مجھے نمبر والا بات اچھا نمبر والی بات اندھاتا ہے آچھا آٹ نمبر جو سب سے بڑی بات ہے آپ جو یہ بات کر نہیں ہے ہم تو یہ کہیں نہیں رہے ہیں ہمیں تو جس چیز پر نکالا تھا وہ کیا تھی آپ نے تو کہا تھا مہشت تباہ ہو گئی آج تو ملکے حالات آج ہی دیکھیں آج سٹوپ مارکٹ آپ کی ٹرینٹ کر دی ہے انویسٹر آپ کا یہاں پر آنی رہا ہے وہاں پر وزیراعظم خود یہ کہہ رہے کہ مجھے ملک کے سربراہ نہیں کہتے کتنی رہا تم لوگوں نے کرزوں پر گزارہ کرنا ہے کوئی آپ کو کوئی آپ کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے وہ ایون چیف آف آرمی صاحب کو سہی نی دفعہ ہے کہ کہیں سے کچھ نہیں مل رہا ہے تو یہ تو اس حکومت کی قریبیلتی ہے لیکن ان کا موصولہ کیا ہے عمران کار میں نے بھگا رہا ہے اچھا کہ عمران کار بھگائے بھگائی جو جوگن کر آئے جوگن کر آئے اچھا بھاگنا صحت کیلئے بہت اچھا ہے جی مجھے جلدی سے رضی صاحب اولا جواب دیتے ہیں کہ نمبر نمبر جو کہہ رہے وہ آٹھ نمبر کون سے ہیں وہ جو گنوا رہے ہیں آپ کو تو ان میں سے آٹھ کون سے ہیں نہیں میں نے ان کی بات سنی نہیں ہے رضی صاحب نے کہا کہ اگر وہ پینتیس یہ اور پینتیس اور اور اس کے بعد جو یہ بات کر رہے ہیں. رضی صاحب am I right? آپ کہہ رہے نا آٹھ کا ایک سو سولہ بنتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ایک سو پچیس انہوں نے سطیفے دیئے ہیں. یہی بات کر رہے ہیں. ہی میں 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 repeat یہ دیتا ہوں. میں repeat یہ دیتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج شاہ محمود قرآیفی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم نے ایک سو پچیس سطیفے دیئے. ٹھیک ہے. اور میڈم فرما رہی کہ ہم نے ایک سو تیئس سطیفے دیئے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی سمبلی میں ان کے ستر ارکان باقی ہیں. پہنتیس کے ان کے سطیفے آج قبول ہو گئے تو یہ ہو گئے ایک سو پانچ. ٹھیک ہے. تو گیارہ کے ان کے پہلے سطیفے قبول ہوئے تھے. تو ایک سو سولہ ہو گئے. تو باقی آٹھ یا نو سطیفے یا سات سطیفے کہاں گئے وہ کہاں ہے ارکانے. آلیا. دیکھیں میری بات کریں. مجھ ہی یہ نہیں کہ یہ ایک سو تیئس یا ایک سو پچیس کی گنتی میں آبی شکل چھائیں. ہمارے جتنے بھی اجتیسے ہیں اگر وہ ایک سو تیئسے یا ایک سو پچیس ہیں. کیونکہ میرا یہ خال ہے کہ ایک سو تیئسے ایک سو پچیس کے اگر درمیان دیا ہے تو سارے آپ قبول کریں. یارہ آپ نے پہلے قبول کرنی ہے. فیمسس آپ نے قبول کرنی ہے. واقعی جو ہمارے لوگ ہیں ان کے بھی قبول کرنے جو ہمارے لوگا پچیسے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفا لینا ہے جب ہمارے خطیق ہمارے لوگا پچیسے ہیں. اگر آمد بات کر رہے تھے رضوان رزی صاحب مرجم موجود ہیں. علیہ حمزہ صاحب موجود ہیں. حافظ حمدللہ صاحب موجود ہیں. حافظ حمدللہ صاحب یہ جو ایکشنز نال لڑنے کا فیصلہ ہے جو اس فقط سامنے آیا ہے مولانا فضل امان صاحب کے حوالے سے اس پہ آپ کیا کہیے گا کیا وجہ ہے کیا پیسے زیادہ لگیں گے اس لیے الیکشنز نہیں لڑنا ہے یا ہار جائیں گے اس لیے نہیں لڑنا ہے کیا وجہ ہے سنہا بی بی ایک تو بنیادی طور پر میں ایک کراچی کے انتخابات اور ہیدر آباد ڈیویزن پر بات کروں کراچی کے عوام ہیدر آباد کی عوام نے پی ٹی اے کو بالکل زمین بوس کیا عمران خان کی بیانیے کو ٹوٹلی مسترد کیا اور عمران خان نے جو کہا تھا کہ میں وہاں سندھ میں آکے کراچی میں آکے گس کے وہ مقابلہ کروں گا پیپس پارٹی کے کیسے فالی درداری کو موچ پانی کے لیے جگہ نہیں ملے گی لیکن آج آپ خود دیکھئے کہ پی ٹی اے کہاں کڑی ہے ان کا بیانیہ کہاں ہے ان کی سیاست کہاں کڑی ہے آگے جب پنجاب میں اور خیبر پستنخوامی الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے کہ پنجاب میں بھی ان کو شکست ہوگی اور خیبر پستنخوامی بھی شکست ہوگی جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے کہ ہم ان نشستوں پر جو پینتیس ابھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد یہ خالی ہوئے تو اس پر جب زمینی الیکشن ہوں گے پیڈی ایم اس پر الیکشن نہیں لڑے گی بے شک ہم خالی چھوڑ کے پی ٹی اے جیت کے آئے بلکہ میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ گزشتہ کی طرح ابھی جو بائی الیکشن ہوا ایک مہینہ پہلے عمران خان پینتیس کے پینتیس نشستوں پر کرے ہو کے الیکشن لڑے اچھا حمداللہ صاحب ایک ایک گزارش کروں ایک گزارش کروں آپ سے اگر کیونکہ آپ نے کہا نا زمینی بوس ہو گئی وہ کراچی میں پاکستان طریقہ انصاف اور دیکھیں میں بھی بہت کرٹک ہوں آف پی ٹی آئے لیکن ان کے پاس ابھی بھی چانس ہے کہ اگر وہ جماعت اسلامی سے اتحاد کر لیں تو ان کے پاس وہ نمبر موجود ہے جس سے وہ اکثریت بنا سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بلکل ہی زمینی بوس ہو گئے ہیں آپ کی بات آپ میں پی ٹی آئے کی بات کرتا ہوں عمران خان کی بات کرتا ہوں وہ تو کہتے رہے کہ ہم دو تیائی اکثریت لیں گے ابھی تو دو تیائی اکثریت کیا وہ تو پتہ نہیں ہے کتنے مارجن سے وہ شکست کا گئے ان کی حیثیت آپ کے سامنے ہے یہاں یہ جب وہاں سندھ میں اور کراچی میں ان کی چودہ قومی اسمبلی کی سٹیٹیں ہیں اور بائیس سے تیس کے قریب صبحی اسمبلی کی سٹیٹیں ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ آپ یہ کیوں یہ ہار گئے آپ آپ کا بیانہ اپٹ گیا آپ کی شیشت ختم ہو گئی نہیں لیکن وہ پھر آپ سے بھی پوچھے نا کہ اکانومی کا کیا ہوا دیوالیا ہونے والے ملک میں کیا آپ لوگ آئے تھے یہاں پر چار ستارے لگانے کے لیے پھر کیا ہوا چار چاند لگے اس کو چاند ماند ہو گیا جی کیسے شیخ صاحب نے بھی جوائنٹ کی ہے سر آپ کے لوگوں کے رابطے ہیں پی ٹی آئے سے کیا یہ درست ہے کیا یہ نیشنل اسیبلی کے معاولات دوش طرح بھی جائے آپ کے لوگ پی ٹی آئے جانا چاہ رہے ہیں میں نے یہ دوسری طرف سے تو سنا تھا کیا یہ سٹ ہے سر آپ بھی تو نہیں بتاتے کہ کون سے ممبر ہیں جو اسطیفہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں اور جو آرے ہیں راجہ پردر شب کا یہ کیا بات ہوئی سر آپ نام نہیں لیتے ان سے کہہ رہے ہیں آپ نام لے لیں یہ تو ایک سر ایکول گراؤنڈ پر کھیلے نا ہم کیا نام دیں وہ ہم بتاتے کیا نام آپ پوچھتے ہیں میں نے کہا کون سے لوگ ہیں جو اسطیفہ نہیں دینا چاہتے جو راجہ پردر شب صاحب کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسطیفہ نہیں دینا چاہتے ہیں اسیمبلی سے یہ تو راجہ پردر شب صاحب کی معاملہ ہے یہ بتائی ہے اچھا یہ بتائی ہے 35 اسطیفہ منظور کرنے والا معاملہ جو ہے وہ کیا یہ کل سے چل رہا تھا یہ ابھی ہوا کیونکہ ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا الیکشن کمیشن نے بڑی جلدی کاروائی ہوئی سر یہ سب چارٹرہ ایکانوی اور ہمیل جل کے بات تھی کریں ملک کی ضرورت ہے لیکن یہ انہوں نے بات تو سنی نہیں اب جب پنجاب اسمبلی تصال ہو گئی تو انہوں نے کہا جی ہم vote of confidence کے لیے یہاں کہیں گے نیشنل اسمبلی تو یہ اور پھر ایسا نہ ہو کہ اپوزیشنل ریجر جو ہے وہ کوئی اور ہو جس سے مشورہ ہو انٹیرم گورنمنٹ یہ اسمبلی میں تو آنا نہیں چاہ رہے تھے اب جب یہ اسمبلی میں نہیں آنا چاہ رہے تھے تو ہم بار بار سے انتوں کہہ رہے تھے اب یہ ونچوڑی یہ ہی ہونا تھا کچھ حقیقے پہلے منظور ہو گئے تھے گیارہ کچھ حقیقے ابھی منظور ہو گئے ہیں کچھ باقی رہ گئے ہیں تو باز میں منظور ہو جائیں گے اب یہ خود بار بار حقیقے دیتے ہیں اب جب حقیقے منظور ہو گئے ہیں سب ہی ان کو اطرخل ہوتا ہے مجھے تو یہ زمین کراچی میں یہ الیکشن ہوا میں میرا کم کے تعلق کراچی میں ہے تو میں نے خود دیکھا کہ یہاں آلات کیا ہوئے ہیں لیکن ہے اتنی بات کرنے والا کہ یہ سبارے ان کے ساتھ ہیں اور پڑے لکھے ان کے ساتھ ہیں با شعور کراچی کا بوٹر ہے کوئی کل ملا کے تین پرسنٹ بوٹر نے ان کو بوٹ نہیں دی اب کراچی کا جو ٹوٹل بوٹر تھا نائنٹی سیون پرسنٹ ان کے لیے نہیں لکھ لے اب بتائیے ویسے تو کوئی جلسہ ہوتا ہے کوئی میدک کا پروگرام ہوتا ہے جلسوں میں وہاں تو سمدام سے زارے پھر اسلامباد کا یونین کاؤنسل والا ابھی کرائیں نا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یوسیز بڑھائے جا رہے ہیں الیکشنز نہیں کرا رہے ہیں آپ لوگ اسلامباد میں پھر کرائیں الیکشنز یہی حال ہونا ہے ان کا تو ماں بھی نظر آ جائے گا پھر آپ لوگ کیوں اس کو ماں بھی کرائیں گے وہ تو پریاب پریاب تو انہوں نے کرا نہیں دے ٹھیک ہے آلیا کوئی خطرہ لاکھ ہے خیبر پختوقہ کی اسیمبلی تعلیل ہونے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے دو تیہاں ایک سریعت نہ ملنے کے کوئی اندیشہ ہے آپ کو سانہ سب سے پہلے یہ جو میرے دونوں کلیپ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں میں صرف اتنا بتا دوں ایک کراچی کی اسی ہی ستاری دھاندلی کرنے کے باوجود پوری ساتھ سیٹیں لینے والی ہیں وہ بھی یونین کاؤنسل کی اور ایک جماعت وہ ہے جس کی ایک سیٹ آئی ہے لیکن یہاں پر ان سے پوچھ رہے کہ یہاں آ کر ہم لیے بتا رہے ہیں کہ اسی نہیں دھاندلی کی اسی نہ دھاندلہ ہوا اس کے باوجود سیٹی آئے جائے وہ کراچی سے ہار گئے تو افسوس کو پہلے مجھے ان دو پارٹیوں سے کرنا چاہیے کہ ایک سیٹ اور سات سیٹیں لے کے ملک کے حقوران بڑے بیٹھے ہیں اور یہاں پر ایک پارٹی جو اپوزیشن کے اندر ہے اس کے اگیس آپ بہت دھاندلی کریں کہ عوام بھی اوپ اوپ کر رہے ہیں بیس پر سن کا آپ کا ترن اوٹ ہو اور اس کے بعد مطلب آپ آ کر ابھی یہ کہیں کہ ہم کراچی میں ہار گئے ہیں جی بالکل ہم ہار گئے ہیں کراچی میں ان گندوں کے خلاف جو ہوتی ہے نا کاؤنٹر فائز چوپ اور بوٹس ہوتی ہیں لیکن نکلتے ہیں ڈبے سے تین سو ہیں جہاں پر تین سین ہزار کے ٹھپے نکلتے ہیں جبکہ خیبر پکتوکہ پنجاب پہ آ جائے نا علیہ وہاں پہ کیسے رکیں گی دھاندلی کو دھاندلی یار پہ بھی رو سکتی ہے نا میں صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دوں اس دو دو کے لیے میں آپ کو یہ بات بتا دوں جب جنرل الیکشن کا اناؤنس ہونا ہے نا تب میں ترن آؤٹ 20 پرسن کا ہونا ہے تب ترن آؤٹ ایسا ہوگا جو سترہ جولائے کو ہوا جب ترن آؤٹ ایسا ہوگا جو اکٹوبر بھی ہوا پھر مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کو ساتھ منا ہے طاقتور حلقوں کو ساتھ منا ہے یہ جس کو مرضی ساتھ منا ہے ان کی تو زمانتیں ہم نے ضبط کرانی ہی کرانی ہے میں تو آج کہہ رہی ہوں ہماری کوئی پاپولارٹی نہیں پاکستان میں بھی کہیں پاپولارٹی نہیں ان کا ماشاءاللہ وزیر آزم وہ ہے جس کی پاپولارٹی عمران خان کی ادر 66 پرسنٹی آر لیے تو اس کی 0 پرسنٹی آر لیے یعنی 0 پرسنٹ 22 کروڑ عوام میں سے اس وزیر آزم پر اعتماد کرنے کو تیار لیے اور دوسرا جن کی کراچی کی مقبولیت بتارے ہیں لیکن میں صرف اتنا سمجھتی ہوں سب کو چھوڑ دیں ہم بہت بیکار لوگ ہیں ہمیں کوئی بھی نہیں کوئی ہمیں پسند نہیں کرتا چینل الیکشن کلالے ہماری اہم ہمیں نئی ہوگا تو ہم آرام سے آکر اپوزیشن میں بیٹھ رہیں گے اور باقی جو باقی رہ دیں میں صرف اتنا کہوں گی اگر انسان کو ستا ہونا تو صرف ایک بات یہ پی ڈی ایم آج میری بات نوت بھی کر لے اور لکھ بھی لے کیوں گا مائنڈ گیم وہ کہتے عمران خان جو یہاں ہنگر گیمز آپ لوگ مائنڈ گیم سے نہیں نکل رہے ہیں یہاں ہنگر گیمز ہو رہے ہیں بھائی آٹے کے اوپر لوگ مر رہے ہیں آپ لوگوں کو یہی سے اپنے مائنڈ گیمز ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں یہی تو بصلا ہے نہ اپوزیشن نہ اپوزیشن نہ حکومت ایک سیکنڈ اپوزیشن کا کیا لینا دین ہے اپوزیشن کو تو چھوڑ دیں جو حکومت میں بیٹھ لیں ان کو عمران خان جاتی ہیں ارے دو صوبے چار صوبے آپ کے پاس ہے پانچ صوبے آپ کے پاس ہے دو صوبے تو کوئی گورننس کر لیں اسیمبلی تعلیل کر کے صرف اپنی پاپیولارٹی پروف کرنی ہے وہاں پر اچھی گورننس کر کے لوگوں کو ریلیف دے دیں آلیا یہ کیا بات ہوئی کم از کم اس پاکستان میں دو صوبے تو ایسے ہوں گے جس میں ہم کہہ سکے میری کو سننے جب ہم آٹے کے بہران بنیاز چیستے رہے تب یہ یہاں پر پولیٹیکل انجنرنگ کر کے اپنے بیٹے کو وزیرالہ بنانے کے چلے بس ٹھیک ہے یہ تو بس ان کا مسئلہ ہے ایک سیلفلس آدمی بس عمران خان ہے باقی سب سازشے کر رہے تھے صرف عمران خان صاحب عوام کا سوچ رہے تھے جی رضی صاحب آپ ذرا فرما دیجئے گا کیونکہ معیشت کا تو ماشاءاللہ آپ کے حسامنے حال ہے یہاں پر آٹے پر لوگ مر رہے ہیں الحمدللہ اس ملکوں میں کسی کو عوام کی فکر نہیں ہے یہ لگ رہا ہے شباز شریف اور عمران خان کے درمیان ایک دنگل مچا ہے یہ کدھر جائے گا معاملہ اوپر سے یہ نگرا سیٹ اپ پر آپ کو کیا لگ رہا ہے پنجاب میں یہ طول پکڑے گا یا ہو جائے گا کوئی راضی نامہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن میں ہی جا کے رکھے گا میرا نکھیال کو راضی نامہ ہوگا پنجاب کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے جو ہے وہ باندھ رہی ہیں تا ہم یہی لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ اس سے پریشرائز ہو کے حکومت جو ہے وہ قومی اسمبلی توڑ دے اور یوں پونے ملک کے اندر الیکشن ہو جائیں پولیٹکس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ روز بروز کنفیوزن کا شکار ہوتی جاری ہے پاکستان میں لیکن ایک بات تو کلیر ہے کہ جب پولیٹکس میں اس طرح کی دھاندلی زیادہ الیکشنز کا ذکر آ جائے دھاندلی زیادہ انتخابات کا ذکر آ جائے تو وہاں پھر انتخابات کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے اور اگر اس ملک میں اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ کتنا پینز ٹیکنگ پروسس ہوتا ہے الیکشنز کروانا کتنے اداروں کو متحرک ہونا پڑتا ہے ایفورٹ لگتا ہے کیمپیننگ لگتی ہے پیسہ لگتا ہے آپ کی قوم کا آپ کے ملک کا پیسہ لگتا ہے اور اس کے بعد آپ اتنی بے دردی سے وہ اسیمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں کس بنیاد پر آپ وہاں پر عوام کا مینڈٹ لے کر جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر آپ برجمان رہ کر عوام کو سرف کیوں نہیں کرتے اور اگر یہ اسیمبلیاں تحلیل کر دینے سے اور نیشنل انتخابات کرا لینے سے اس ملک میں کوئی حل نکلتا تو میرا خیال ہے انتخابات کوئی واحد حل نہیں ہے اس ملک میں کیونکہ انتخابات ہم نے کراچی میں بھی دیکھ لی ہیں آگے پہلے پنجاب میں بھی دیکھیں ہیں آگے بھی دیکھیں گے کون سے انتخابات کب کس نے مانے ہیں اور ان کی شفافیت پر کس کو اعتبار ہے اعتماد کا ووٹ ایکچولی اب عوام کے ہاتھ میں ہے اور کسی کو وہ اعتماد اب حاصل نہیں رہا that's that that's all that's the note we're going to part on we will see you tomorrow thank you for watching today